ہرہ نام ہے حجاج کا زمانہ ہے کتنا بڑا ظالم ہے میں روایت پیش کرتا ہوں اور جو کچھ بھی پڑھوں گا سننی شیعہ کتابوں کی سمیداری سے پڑھوں گا اتنا ظالم تھا کہ جب تک سات سر محبِ آلِ محمد کے کٹے ہوئے سامنے نہیں دیکھتا تھا تب تک ناشتا نہیں کرتا تھا ٹیکن اتنا بڑا ظالم تھا کوفے میں ایک بی بی ہے جس کا نام ہرہ ہے وہ کام کیا کرتی ہے وہ کام یہ کرتی ہے کہ وہ حدیثوں کو لکھتی ہے گھروں کی عورتوں کو ٹیچ کرتی ہے وہ بتاتی ہیں کہ سنو تمہارا شوہر آئے تو اس سے ضرور پوچھنا کہ پیغمبر نے علم کے بارے میں کہا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں کون دروازہ ہے آپ سمجھئے بات کو آپ منٹل لیول کو سمجھئے آپ سمجھئے تو وہ کہتی تھی کہ ہاں بہت مشہور حدیث ہے شہر علم نبی ہیں اور علی دروازہ کہا وہ تو تم کو پتا ہے بس شوہر سے پوچھنا بھول تو نہیں گیا بہنوں کو بتاتی تھی کہ بھائیوں سے سوال کرنا ماں کو بتاتی تھی کہ بچوں سے سوال کرنا اور یہ پوری کی پوری سسٹم ایڈوکیشن کی ان کی چل رہی تھی اتنی زیادہ چلی کہ سی ایڈی نے ریپورٹ کیا اور حجاج سے کہا کہ اگر یہ اسی طرح اپنا کلاس چلاتی رہی تو پھر تیری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے اس نے اپنے دو لوگ بھیجے کہ حجاج نے بلایا ہے حرہ کہتی کہ چلا جا میں آ جاؤں گی پولیس نے ان کو گرفتار نہیں کیا چونکہ معلوم تھا کہ یہ علی والا ہے علی والی ہے جھوٹ نہیں بولے اس چیز کو سمجھئے گا اس چیز کو حس کیجئے گا جو مولائی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا حس کیجئے گا اس بات کو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے سمجھ گئے اس کو اس پولیس والے کو پتا تھا کہ بول دیا ہے کہ آ جاؤں گی دربار میں تو آ جائیں گی اب میں ذرا تیاری آپ کو سنا رہا ہوں با ذرا محسوس کر لینا سننا مت مجھے محسوس کر لینا مجھے محسوس کرو گے تو دور تک مجھے لے کے جاؤ گے سنو گے تو ذہن سے نکل جائے گا حرہ نے خود کفن پہنا اپنے لباس پہ کافور ملا کافور کے خوشبو گھر میں پھیلی بچوں نے سوال کیا اممہ کہا جا رہی ہے کاباشا نے بولایا اچھا اممہ لیکن وہ تو مار دے گا تو فرماتی ہیں کہ اب تک ولایت انعام میں ملا تھا اب ولایت کے لیے قربانی دینے کا وقت آ گیا سمجھ گیا اچھا سنیے اب وہ وہ عورت جو اس کے دربار میں جا رہی ہے جس کے دربار میں روز ساتھ سر کاٹے ہی جاتے ہیں مطلب یہ ایڈیشن ٹو آل ظلم جو ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہ ایوری ڈے ہونا ہی ہونا ہے پورے دربار میں کہیں کھڑی نہیں گئی سیدھے جا کے بادشاہ کے سامنے کھڑی ہو گئی سیدھے اور بادشاہ کہتا ہے کہ آنے والی تو نے مجھے سلام نہیں کیا حرہ کا پہلا جملہ جو پوری دنیا کے لیے ایک درس ہے کہتی ہیں سلام ہم انہیں کیا کرتے ہیں جو ہدایت پہ ہوں جو ہدایت پہ ہوں ہم ان کی سلامتی کی دعا کیا کرتے ہیں اس نے پلٹ کے کہا کہ سنا ہے میں نے کہ تم آلی کا تذکرہ کرتی ہو کھلی زمین و آسمان میں اس سے بہتر کوئی تذکرہ ہے تو بتا دیں بہت آسان ہے میں آپ کے بیچ پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں ہم الحمدللہ ہم لوگ اندوستان میں بہت آسان ہے کمال یہ ہے کہ موت سامنے ہو اور پھر بھی زبان نہ رکے پھر بھی زبان کوئی مسلحت نہیں کوئی سمجھوتا نہیں کوئی ڈپلومیسی نہیں کٹ ٹو کٹ بات جس کو کہتے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ سامنے بادشاہ ہے اس کے سامنے ہو رہا بادشاہ کو سلام نہیں کیا ہم جو ہدایت پہ ہوتے ہیں ہم سلام کرتے ہیں سنا ہے کہ علی کی تعریف کیا کرتی ہو کہ زمین و آسمان کے دربیان کوئی ہے تو بتا اس سے بہتر کوئی نام ہے تو بتا سنا ہے کہ اصحاب کرام سے بڑھ کی عظمت بتاتی ہو اورہا کہتی ہے کہ نہیں 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 جھوڑ بول رہا ہے میں اصحاب سے بڑھا کے عظمت علی کی نہیں بتاتی وہ پلٹ کے پوچھتا ہے میں نے تو سنا ہے کہ تو اصحاب سے زیادہ عظمت بتاتی ہے علی کی کہا یہ بتا کہ انبیاء افضل یا اصحاب افضل اس نے کہا انبیاء افضل تو کہا جو خود انبیاء سے افضل ہو تو خود انبیاء سے افضل ہو بھلا اس کا مقابلہ میں حساب سے کیسے کروں گی یہ ممکنات میں سے نہیں ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہا اچھا انبیاء سے افضل کیسے کہا اچھا ایک بات بتا آدم جب جنت میں تھے تو ساری فیسیلیٹیز کا استعمال کر رہے تھے اس نے کہا ہاں اچھا پھر ایک بات بتا آدم جب جنت سے زمین کی طرف آئے تو لباس لے کے آئے تھے یا چھوڑ کے آنا پڑا اس نے کہا چھوڑ کے آنا پڑا پھر یہ بتا آدم نبی ہے نا آدم اللہ کے بہت بڑی شخصیت ہے نا خدا کی طرف سے زمین پہ آنے والی ہیں اب یہ بتا کہ جب انہیں جنت سے لباس چھوڑ کے آنا پڑا تو میں کیوں نہ اسے افضل بتاؤں جس کی بچوں کے لیے جنت سے لباس پڑا موسیقی 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 موسیقی